موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہنے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر ریاست میں ایک لاکھ بارہ ہزار جائدادوں پر تخرورات کو یقینی بنانے کے ٹی آر کا اعلان بیروزگار نوجوانوں کو پریشان نہ ہونے کا مشورہ سرکاری جونئر کالوجس میں نئے تدریسی اور غیر تدریسی عملے کی ایک ہزار اکسو تین تیز جائدادوں کو منظوری مرکزی حقوبت کے سوچ آئیکون مخامات میں چار منار بھی شامل انٹی پی سی کو چار منار کو ترقی دینے کی ذمہ داری ٹیپو سلطان سیکولر وطن پرس مجاہد آزادی صدر مجدس بیرسر اوے سی کا خراج نئی نسل کو تاریخ سے واقف کروانے پر زور اور شوہر کی دھوکہ دہی کا شکار خاتون انصاف کے لیے پولیس سٹیشن کے چکر لگانے پر مجبور ملارد فلی پولیس کا بے حص رویہ سرخیاں آپ نے دیکھی ہیں بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب وزیر بلدی ناظر کےٹی رمران نے چکر پلی کی سٹی سنٹر لیبرری کی ترقی کے لیے پانچ کروڑ روپے کا اعلان کیا ہے چکر پلی میں دورے کے دوران بیرسگار نوجوانوں نے ریاست وزیر سے کئی سوالات کیے کیٹی آر نے انہیں تحقن تلایا کہ حکومت ایک لاکھ پرہزار سرکاری مقلوعہ جادادوں پر تخریات کرے گی اس کے علاوہ خان کی ملازمتوں کے لیے بھی مواقع پیدا ہوں گے کیٹی آر نے کہا کہ ملازمتوں پر تخریات میں تاقیر ضرور ہوئی ہے لیکن حکومت وعدے کے مطابق تخریات کرے گی انہوں نے ٹی آر ٹی کے معاملے میں حکومت پوری طرح سنجیدہ ہے اور ہر زلے کے برسگار افراد کو کم کرنے کے مقصد سے اکتیس ازلا میں یہ تخریات کی جا رہے ہیں لیکن بعض لوگ اسے رکنے کے لیے عادلت سے بھی رجوع ہوئے ہیں کیٹی آر نے کہا کہ ان رکاوٹوں کے بوجود حکومت اپنا وعدہ پورا کرے گی کیٹی آر نے بتایا کہ سٹی سنٹر لیبرلک کو اصلی بنانے کے لیے حکومت فنڈز بھی جاری کرے گی ریاستی حکومت نے سرکاری جنئر کالیجز کے لیے تدریسی اور غیر تدریسی ایک ہزار ایک سو تیتیس جاعدادوں کو منظوری دیتے ہوئے احکام جاری کیے ہیں محکمہ فنانس کے سیکریٹی اینڈ شیفشن کر نے بتایا کہ انٹرمنڈیٹ بورڈ نے نئی ایک ہزار چھے سو ستیتر جاعدادوں کے لیے تجویز روانہ کی تھی محکمہ فنانس نے ایک ہزار ایک سو تیتیس جاعدادوں کے منجملہ پرنسپل کی تیرتالیس جورنیر لیکچررز کی سات سو اکیاسی فیزیکل ڈیریکٹر کی اٹھیتر لائبرین کی اٹھیتر سینئر اسسٹنٹ کی سات سو پچھے تر جونئر اسسٹنٹ کی چھاتر جاعدادوں کو منظوری دی ہے وزیر صحت لکشمارہ دی نے اہدداروں کو ہدایت دی ہے کہ مقلوع جاعدادوں پر تخروجات کے عمل میں تیزی لائے جائے سیکرٹیٹ میں آلہ اہدداروں کے ساتھ منقضہ جلاز میں ریاستی وزیر نے کہا کہ کیسی آر کٹ اسکین کی کامیاب عمل آوری سے سرکاری دوا خانوں میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جسے دیکھتے ہوئے عملے کی کمی کو فوری دور کرنے کی ضرورت ہے اجلاس میں کہا گیا کہ ریاست میں مزید ذچہ بچہ طبی مراکز خائم کی جائیں گے ضرورت پڑھنے پر ہسپٹل خائم کرنے پر غور کیا جائے گا اس سلسلے میں تیار کی گئی تجاویز کو وزیرالہ کو روانہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا لکشمہ رڈی نے بتا کہ سرکاری دوا خانوں میں پانچ لاکھ آٹھ ہزار تین سو چھتیس حاملہ خواتین نے اب نام درج کرائے ہیں اب تک ایک لاکھ چودہ ہزار دو سو تیرہ خواتین کو کیسی آر کے تخصیم کیے گئے انہوں نے بتا کہ ریاست میں پندرہ مقامات پر زچہ بچہ طبی مراکز خائم کرنے کی ضرورت ہے اجلاس میں نئے ازلہ میں زلہ ہاسپٹل کے تعمیراتی کاموں کا بھی چائزہ لیا گیا وزیر بلدی نظمانس کیٹی رماراؤ وزیر داخلہ نانی نرسمہ رڈی اور بی جے پی قائدین نے سکندر آباد حلقے پارلیمنٹ کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی ونسی لال پیٹ سنٹرل لائبرری بیمہ بستی نارانگوڑا رامنگر مشکی مارکٹ اور دیگر علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ دو مل گڑا مارکٹ کی خالی ارازی پر منصفل سرکل کا دفتر تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا کیا ہے وائس رائے ہوتل سے موساندے تک جانے والے نالے کی دونوں طرف حصار بندی کی جائے گی نالوں پر غیر قانونی تعمیرات کو فوری ہٹایا جائے گا وزیر داخلہ نے بتایا کہ شہر کو عالمی طرز کا شہر بنانے کے لیے مختلف ارطامات جاری ہیں جکڑپلی مارکٹ کو مندم کرتے ہوئے پانچ منزلہ عمارت میں اصری مارکٹ تعمیر کی جائے گی وزیر بلدین اسمنس کیٹی آر کے ساتھ ارکان مخرننہ اور ارکان پارلیمنٹ کے دورے پر بی جے پی کے سینئر خاہدین نے شدید برہمی کا احسار کیا ہے ارکان مخرننہ اور ارکان پارلیمنٹ کو اسمس کے ذریعے ناراض کی ظاہر کی گئی سینئر خاہدین نے کہا کہ پہلے ہی ہم بہت غلطیاں کر چکے ہیں جس سے پارٹی کو نقصان ہوا ہے مزید غلطیاں کر کے پارٹی کو نقصان نہ پہنچائیں سینئر خاہدین نے کہا کہ ٹی ایر ایس کے جھانسے میں نے آئیں ہیر آباد میں پارٹی کا تحفظ ضروری ہے سینئر خاہدین نے فوری پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس سلب کرنے کا مطالبہ کیا واضح ہے کہ اس دورے میں بی جے پی کے صدر لشمن کافی پیش پیش نظر آئے وزیر بلدی نظمانوس کیٹی رماراؤ نے کہا ہے کہ ریاست میں آلوگی پر خواب پانے کے لیے حکومت نئی ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے تیار ہے اس سلسلے میں جاپان کی جیٹرو کمپنی ٹوکیو کلین ائر آتھارٹی کی نمائدوں کے ساتھ منقضہ جائزہ اجلاس میں کیٹی آر نے بتا کہ ریاست میں مختلف پروجیکٹ شروع کیے جا رہے ہیں جس سے پہننے والی فضائی آلوگی پر خواب پانے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں تیلنگان حکومت کی وفت نہیں جاپان کا دورہ کیا تھا تیلنگان حکومت کی دعوت پر ہی وفت ریاست کے دورے پر ہے جو ہیدراباد اور ورنگل کا دورہ کرتے ہوئے فضائی آلوگی پر خواب پانے کے لیے کی جانے والے اقتماعات پر ایک ریپورٹ تیلنگان حکومت کو پیش کرے گا جاپان کا یہ وفت بی بی نگر پور پلانٹ جواہر نگر ڈمپنگ یارڈ اور سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ کے تحت برقی پیداوار جیسے پروجیکٹ کا بھی جائزہ لے گا ہیدراباد میٹرو ریل جس کا 28 نومبر سے آغاز ہونے والا ہے سیکیورٹی کی جانب سے منظورہ 30 کلومیٹر کی پٹی پر سیکیورٹی کے لیے 2008 پولیس ملازمین متعین ہوں گے چیف سیکیورٹی ایس پی سنگھ نے میٹرو ریل کی سیکیورٹی سے متعلق دو جلاس منقفید کے جس میں ریاست کے ڈی جی پی مہندر رڈی پرنسپال سیکیورٹی داخلہ راجیف ترویدی میٹرو ریل کے ام ڈی این وی ایس رڈی پرنسپال سیکیورٹی بلدی نظمان آثمانی مینطل کے علاوہ ہیدراباد سیبراباد اور چکنڈا پولیس کمیشنر سے بھی حصہ لیا سیکیورٹی کے ذمہ داری مشترکہ ہوگی جس میں ریاستی حکومت پولیس اور میٹرو ریل شامل ہوں گے میٹرو ریل کی جانب سے امیر پیٹ اور پریڈ گرون انٹرچینڈ اسٹیشن پر میٹرو ریل پولیس ٹیشن قائم کیے جائیں گے میٹرو ریل کی پولیس فورس میں ایک ڈی سی پی ایک اڈیشنل ڈی سی پی دو ای سی پی چار انسپیکٹرز سپرویجن کی سطح پر متعین کیے جائیں گے میٹرو ریل نے خانگی سیکیورٹی ایجنسیوں سے پانچ سو چھالیس سیکیورٹی افراد کو متعین کیا ہے یہ تمام یونیفارم میں ہوں گے ہر سٹیشن پر ایک اہلک یونٹ سیکیورٹی کا کام کرے گا ڈاگ سکوارڈ، بام ڈسپوسل سکوارڈ، کوئک رسپانس ٹیم کے علاوہ شیٹین کی قدمات بھی سیکیورٹی کو حاصل رہیں گی خانگی سیکیورٹی ایجنسیوں سے اوپن ٹینڈر سرب کیے گئے ہیں جن کو ایک یا دو دن میں قطعیت دی جائے گی مرکزی حکومت نے سوچ آئیکان مقامات میں چار منار کو بھی شامل کیا ہے سوچ بھارت مشن کے دوسرے مرحلے کے تحرد دس مقامات کا انتخاب کیا گیا اس سے پہلے امرسر اور دیگر شہروں کو ترقی دی گئی تھی اب دوسرے مرحلے کے تحرد جن مقامات کا انتخاب کیا گیا اس میں چار منار کو بھی ترقی دی جائے گی چار منار کو سوچ آئیکان بنانے کی ذمہ داری انٹی پی سی کے حوالے کی گئی ہے چار منار کے طرح آس پاس کلاخے کو سوچ بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کے ساتھ معاشی طور پر بھی مدد کی جائے گی کلہن کانگریز کمیٹی کے سیکریٹی وی ہنمت راؤں نے کہا ہے کہ خود کو نمبر ون کہنے والے کس یار کے ذلے سے عوام نقل مقام کر رہے ہیں میڈا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ وزیراعلا کو چاہیے کہ وہ نقل مقام کرنے والے عوام کے بارے میں غور کریں ہنمت راؤں نے کہا کہ کٹی آر کے ساتھ بی جے پی خائدین کے دورے کو لے کر بی جے پی خائدین میں بھی ناراضی پائی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ دونوں پارٹیوں کے درمیان قفیہ مفاہمت ہو چکی ہے اگر ترقی کے کام ہی کر رہے ہیں تو تمام جماعتوں کو پلانا چاہیے تھا کانگریس پارٹی اسی اسٹی محفوظ نشیستوں پر خبزہ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے اس سلسلے میں تلنگانہ بھر میں اکتیس اسی اسٹی نشیستوں پر کامیابی حاصل کرنے کانگریس پارٹی حکمت املی تیار کر رہی ہے اتم کمارڈی کی خیادت میں منقض اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ بنیادی سطح پر پارٹی کو مضبوط کرنے اور بو سطح پر پارٹی کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا اور ساتھی ساتھ اسی اسٹی سے حکومتی جو نائنصافی کی ہے اسے بھی اجاگر کیا جائے گا اس کے لیے اساملی حلقے، زلے اور منڈل سطح پر اجلاس منقض کرنے کا فیصلہ کیا گیا اجلاس کے بعد صدر پی سی سی اتم کمارڈی نے یوم سمکیات کے موقع پر گاندی بھون میں ماہیر تنظیموں کے ساتھ کیک کٹا اس موقع پر اتم کمارڈی نے کہا کہ ماہیروں کے لیے حکومت جو پروگرام پیش کر رہی ہے اس سے فائدہ کم اور نقصان سے آدھا ہے صدر مدیس بیریسر اساد الدین رویسی نے ٹیپو سلطان کو آدل حکمران، سچا مسلمان اور سیکولر بطن پرس مجاہد آزادی قرار دیا ہے اردو مسکن کے سالہ رمیلت آڈیٹوریم میں یوم ٹیپو سلطان کے انوان سے نیشنل اسوسیشن آف صوفی اسکولرز کے ذرات مام سمینار سے خطاب کرتے ہوئے بیریسر رویسی نے کہا کہ محض تاثب مسلمانوں سے نفرت اور ملک کے سیکولرزم کو نسان پہنچانے کی قاتل بی جے پی اور آر ایسس نے میدان جنگ میں انگریزوں کے خلاف عام سپاہیوں کے ہمراہ آخر سانس سکھ لڑ کر جان عزیز کی و قربانی دینے والے مجاہد آزادی کے تاریخ کردار کو تباہ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ مہاتمہ گاندی نے ٹیپو سلطان شہید کو عادل حکمران انصاف وسند بادشاہ اور سچا مجاہد آزادی قرار دیا تھا بیریسر رویسی نے کہا کہ شہید ٹیپو سلطان کی درندشی و جنگی اہلیت و خابلیت کا یہ عالم تھا کہ تین صدی قبل انہوں نے راکٹ اجاد کر لیا تھا جنہیں چورا کر انگریزوں نے مزید اسی بناتے ہوئے دنیا بھر میں اپنا خبزہ مضبوط کیا ٹیپو سلطان شہید ٹیپو سلطان کے بارے میں میں اپنی زبان سے کیا کہوں کسی نے ٹیپو سلطان شہید کے بارے میں لکھا کہ ٹیپو سلطان پر بار بار لگائے جانے انظامات میں ایک انظام یہ ہے کہ اس نے ہندووں کے ساتھ ظلم و جادتی تھی اور اس سلسلے وار ظلم جادتی تھی کہ ایسے انظامات مسلم وقمرانوں کے خلاف صرف اس لیے لگائے گئے ہیں کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت اور دشمنی پیدا کی جاتے ہیں یہ سچ ہے کہ ٹیپو ایک سچا مسلمان تھا لیکن ایک سچا مسلمان ہونا ایک بات ہے اور کسی مضب کے خلاف ہونا دوسری بات ہے ٹیپو نے ہندو کے مندروں کو شراخ جانا امداز کی اور ٹیپو سلطان کے محل کے آس پاس سری بینکر قمن سری نواز سری رنگاناتن کے مندر آج اس بات کی گورنی دے رہنے کے ٹیپو سلطان ٹکو سادر ذہن رکھنے والا تھا اور آزالی کے جن کا سچا سپاہی تھا جو کبھی بھی دوران عبادت ان مندروں سے آنے والے گھنٹوں کی آواز اور سوٹ سے پریشان نہیں ہوتا تھا ٹیپو نے آزالی کے رائے میں اپنی جان دے لی اور ہفارت سے دشمن کے آگے ہتھیار ڈالنے کی تدریس کو تکرا جیا یہ بات مہاتمہ گانی نے اپنے رسالے دیانی انڈیا میں مندر سو تیس میں کی اور آپ انداز میں لگائیے کہ مہاتمہ گانی کو چکھ رہے ہیں کہ ٹیپو سلطان ہندوں کے خلاف نہیں تھا مہاتمہ گانی کو چکھ ٹیپو سلطان شہید کو سچا مجاہد آزالی لکھ رہے ہیں مہاتمہ گانی یہ لکھ رہے ہیں کہ ٹیپو سلطان کے محل کے اطراف میں ایک نئی تین تین تاریخی مندے تھے ٹیپو سلطان نے اس کو من نہیں کروایا اور مہاتمہ گانی یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے دشمن کے آگے یعنی انگریزوں کے آگے حقیات نہیں دالا بلکہ انداز جنگ کی اور سہادت کو حاصل کی اس سے ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ہمارے ملک میں ٹیپو سلطان اور سن پریوار کی طرف سے ٹیپو سلطان شہید کو یہ کہنا کہ ہندووں کے طلاف تھا یہ سراز اور بھوک پر امبنی کر دی ٹیپو سلطان نے شراب پر پابندی آئیت کر دی ٹیپو سلطان نے دماغو پر پابندی آئیت کر دی ٹیپو سلطان کے زمانے میں ایک عورت چار چار پانٹ پانٹ ساریاں کر دی دی ٹیپو سلطان نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ایک عورت ایک سے چھانی کر دی اب آپ بتائیے کہ یہ اصلاحات اور یہ دماغ کام پر یہ سلطان نہیں کی اگر ہندووں کا معامل آتا تو ان کی عدالوں کا مسئلہ ہے تو اس کہا کہ شریع عدالت قائم کی جائے کہ اس کے مطابق فیصلہ ہوگا اور اگر عدالت کے فیصلے سے کوئی متفق نہیں ہوگا تو سلطان کو ہکم تھا کہ تم میرے پاس ہوں ایک ہائی کورت اس زمانے میں ٹیپو سلطان بنے جس کا ایک جد مسلمان ایک جد ہندو تھا اجدازہ لگائیے کہ یہ ٹیپو سلطان کے اس زمانے میں ان کے کام اور یہ اتناز متفقی پریزگار اور تقوی اس میں تھا ٹیپو سلطان شہید میں کہ جب منزل اعلیٰ کی پسائی تقریب آئی تو اس کا سنگے دنیا ٹیپو سلطان شہید نے کیا اس لیے کیا اس لیے نہیں کیا کہ ٹیپو سلطان تھا بلکہ اس لیے کیا کہ اس نے اپنے زندگی میں ایک نماز بھی خضا نہیں کیا یہ پنچ وقتہ نمازی متفقی پریزگار مسلمان تھا جس کو آج آج کے مولدین سندستان کی سنگ پریبار بی جے پی یہ کہہ کر بدنام کر رہی ہے کہ ٹیپو سلطان ہندوں کے خلاف تھا اور ٹیپو سلطان ہندوں کے خلاف کر ہوتا ڈیپو سلطان کا لے کر جا رہے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں سندگا پٹنم کے ہندو آتے جنازے کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور نمست کرتے ہیں روٹے ہیں ٹیپو سلطان کے جنازے میں شہنے ہوتے ایتنا ہوتے ہیں کہ انگریز مور میں سے لکھتا ہے اس کا نام مارشمن ہے مارشمن لکھتا ہے کہ جب انگریز پوچ سرنگا پٹنم میں داخل ہوئی تو کیا دیکھا کہ ہریالی ہے بہترین کاٹھ ہو رہی ہے ہندو اور مسلمان مل کے زندگی گزار رہے ہیں یہ انگریز مومک تو یہ لکھتا ہے اور جنازہ جب بھی اس سلطان کا جارہا تو ہزاروں اور ذاتوں کی تعداد تو اس میں ہندو ہمارے اس وقت تھے اور جب انگریزوں سے جا کر سب نے ریایہ میں کہا تاکہ یہ ہماری دولت آپ کے ختموں میں رکھتے ہوئے سلطنت آپ تیپو سلطان کے خاندان میں رکھو اس لیے کہ تیپو انصاف پسند تھا تیپو نے کمی بھی نائن ساکھ تیپو سلطان کی موت ہو گئی تیپو سلطان کی مجھے کہتے ہیں کہ مسلمان فکرستان یا پاکستان ہم نے جنہ کے پیوان ساکرہ کیا جب تیری چینل پہ جاتا ہے تو میں اب میری چونی درہ مونکی ہو سکتی ہے بار بار ریسو جنہ جنہ ہو سکتے ہیں میں دل میں سوچتا ہوں ارے بے اکو میرے کوئی جنہ یاد نہیں تم تو اپنا باپ پیس جاتا ہے بہرحال میں رزیز روستو اور مجھل رو تیپو سلطان سے ہی بکرہ یقینت پیس کرنا ہے کہ بہتو تیپو سلطان سے ہی کی تمام واقعات بتائیں اور سب سے بڑا چیز یہ ہے کہ ہم کو حالات سے مایوس ہوئی ضرورت نہیں ہے یقینا ہر طریقے سے ہر موڑ سے ہم پروار کی جا رہے ہیں بہت مجھے پورا یقین ہے کہ انسان اللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سکتے تو پہلے ہم مسلمانوں کے انداز رکھے گا سمینار سے مولانا قازم پاشا خادری مولانا ممشات پاشا اور مولانا مصطفی خادری نے بھی خطاب کیا رکھن سمبلی احمد پاشا خادری سید اکبر حسین چیئرمن اقلیتی مالیتی کانٹرپیشن نے مہمان خصوصی کے حیثیت سے شرکت کی مجلس کی نواندگی پر منظورہ شادی مبارک سکیم کے چیکس کی رکھن سمبلی چار منار سید احمد پاشا خادری کے ہاتھوں تقسیم عمل میں آئی اردو مزکن قلوت نے منقضہ تقریب میں رکھن سمبلی نے ایک سو دس مستحق لڑکیوں کے سرپرستوں میں چیکس تقسیم کیے اس موقع پر احمد پاشا خادری نے بتایا کہ سینٹالیس لڑکیوں کو پچھتر ہزار روپے اور تیز سٹھ کو اکاون ہزار روپے کے چیکس تقسیم کیے گئے انہوں نے بتایا کہ اب تک چار منار حلقے میں سات سو سزاد مستحق لڑکیوں کے سرپرستوں کو چیکس حوالے کیے گئے ہیں اس موقع پر چار منار حلقے کے ملیسی کارپوریٹرز بھی موجود تھے چار منار اسمبلی حلقے کے تمام علاقوں بلدی ڈیوزنوں میں آج شادی مبارک کے چیکس تقسیم کیے گئے اور نقیب ملت بیرسترہ سعودین صدر ملیس روکے پارلیمنٹ کی ہدایت پر آج یہ چکوں کی تقسیم عمل میں آئی خاجہ شوق خال اردو مسکن خلوت موٹی گلی جس میں ایک سو دس خواتین میں یہ چیکس کی تقسیم عمل میں آئی جس میں سے سینٹالیس چیکس پچیتر پچیتر ہزار روپے کے فیکس پچیتر ہزار کے چیکس ہے اور تیٹسٹ چیکس جو سو ایک کون ہزار کی ہے تو یہ تو ٹوٹل امان اٹھ سٹھ لاکھ کے خریب ہے اور یہ اس سے پہلے بھی جو تقسیمی چار مہار اسمبلی میں خریب سات سو سے زائد لوگوں کو یہ چیکوں کی تقسیم عمل میں آئی بھی بہت سارے چیکس زیرے التوائے زیرے تصفیہ ہے امار و آفیس کے پاس جیسے جیسے منظور ہو کے آتے جاتے ہیں اس کی تقسیم ڈرائنگ ٹیلرنگ اور ایمبرادری کے لوور اور ہائر گریٹس کے امتحانات کے لیے شیڈیول چاری کرتیا کیا ہے امتحانات جنوری دوہزار اٹھارہ میں پوری ریاست میں ایک ساتھ مناخت ہوں گے ڈرائنگ لوور گریٹ کے لیے فیس سو روپے ہائر گریٹ کے لیے ایک سو پچاس روپے لوور گریٹ ایمبرادری اور ٹیلرنگ کے لیے فیس ایک سو پچاس روپے اور ہائر گریٹ کے لیے دو سو روپے مقرد کی گئی ہے بغیر جرمانے کے ساتھ فیس ایک ہم ڈسمبر تک جمع کرائی جا سکتی ہے پچاس روپے جرمانے کے ساتھ پانٹ ڈسمبر اور پچھتر روپے جرمانے کے ساتھ ساتھ ڈسمبر تک جمع کرائی جا سکتی ہے ہائش من امیدوار www.bse.telengana.gov.in پر آن لائن درخواستیں داخل کر سکتے ہیں عظیم در بلدیا حیدر آباد نے پی میں اس کی مکان سب کے لیے کے تحت فارمز تخصیم کیے ہیں پی میں اس کیم کے تحت عظیم در بلدیا حیدر آباد میں غریب اور متوسط طبقے کے افراد کو مکان فرام کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی گئی ہے آدھار کارڈ پاسپورٹ سائز فورٹو بینک پاسبک راشن کارڈ شناختی کارڈ اور سی ایل ایس ایس اور بی ایل سی کی لازمی دستاویزات رکھنے والے اس اس کیم سے استفادہ کر سکتے ہیں اس اس کیم کے تین زمرے رکھے گئے ہیں جس میں تین لاکھ سے کم آمدنی والے چھ لاکھ سے کم آمدنی متوسط طبقے بارہ لاکھ روپے اٹھرہ لاکھ روپے آمدنی والے استفادہ کر سکتے ہیں ان زمروں کی آمدنی والے حضرات فور بی فارم کے ذریعے درخواست داخل کر سکتے ہیں اور اس کے تحت لیے گئے خرص کو بیس سات تک ادا کر سکتے ہیں متعلقہ رکنے بلدیا ریاض الحسن آفندین نے یہ فارم تقسیم کیے وقت پلی میں واقع حبیب نگر مزید سارا کی سڑک پر منہوچ ابل کر اس کا پانی سڑکوں پر بہ رہا ہے اس سلسلے میں چند دن پہلے فور ٹی وی پر ایک خبر ٹیلی کاس کی گئی تھی تاکہ متعلقہ محکمہ کو متوجہ کیا جائے لیکن اس کے باوجود اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل آیا ہے متعلقہ محکمہ کی لاپروائی سے علاقے میں رہنے والے آلودہ ماحول میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں اس کی وجہ سے فضاء میں تافون پھیل چکا ہے اور حفظان سہت کے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں نیشنل فارمیسی ویگ دوہزار سترہ کے دوسرے دن دیکن سکول آف فارمیسی کی جانب سے اسرہ دوا خانے اور اویسی ہاسپٹل میں میڈیکل کیمپس پندرہ ہیلپ ڈیکس خون کے اتیہ کے علاوہ میڈیکل کیمپس خائم کیے گئے اس سلسلے میں مزید ٹیپو عثمانیہ ینیورسٹی وی ایک میڈیکل کیمپ کا احتمام کیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے مریضوں کا محتمانہ کیا اور عدویہ تقسیم کی پرنسپال دیکن سکول آف فارمیسی ڈاکٹر سید عبدالعزیز نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ مسکورہ پروگرام صدر مجلس اور اپنے پارلیمنٹ پیریسٹر اسد الدین اویسی اور قائد مخننہ مجلس پارٹی اکبر الدین اویسی کی ہدایت کی مطابق کیا گیا ڈککن ایڈکیشنل ٹرسٹ کے تحت چلائے ہوئے ڈککن سکول آف فارمیسی خومی فارمیسی ہفتہ منایا جا رہا ہے ہیلتھ کیمپس جو کہ مدرسوں میں اور یتیم خانوں میں جو ہے یہ رکھے ہوئے ہیں کیمپس جس میں جو ہے غریب بچوں کو جو ہے دوے بھی باٹے جا رہے ہیں اور ڈاکٹرس جو ہے ای انٹی سپیشلیسٹ ہیں آپ تھامالیجسٹ ہیں اور جو ہے پیڈی آٹیشن ہیں اور جو ہے ڈینٹل ڈاکٹرس ہیں یہ سارے جو ہے ڈاکٹرس کی ٹیم آئی ہوئے ہیں پھول باغ میں شوہر کی دھوکہ دہی کا شکار خاتون کی شکارت کو ملارد فلی پولیس کی طرح سے نظرانداز کے جانے کا واقعہ پیشا ہے تحصیلات کے مطابق جویریہ بیگم کی شادی سال دوہزار سولہ میں مصطفیان اگر کے ساکن خالد بن محسن کے ساتھویں تھی اور شادی کے بعد خالد جویریہ کے ہی گھر میں رہا کرتا تھا پانچ مہینے کے بعد باہر جانے کے نام پر خالد نے اپنی بیوی کا زیور اور چالیس ہزار رپے کی رخم لے کر چلا گیا بعد میں پتا چلا کہ خالد نے اسی پیسوں سے دوسری شادی کر لی ہے شوہر کی دھوکہ دہی کا شکار جویریہ نے گزیتہ آٹھ مہینوں سے ملارد فلی پولیسٹیشن کے چکر لگا رہی ہیں لیکن اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہے معلوم ہوا کہ خالد کا ایک بھائی بھی ایسے ہی واقعے میں ملوث رہا ہے جویریہ کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ پہلے تو دھوکہ کیا گیا اور جب وہ انصاف کے لیے پولیس سے رجوع ہوئی تو اس کی درخواست پر کوئی کاروائے نہیں کی گئی متاثرہ خاتون نے پولیس کی آلہ اہدداروں سے مطالبہ کیا کہ اس معاملے پر توجہ دی جائے اور اس کے ساتھ انصاف کو یقینی بنایا معصوم لڑکیوں کی زندگی کے ساتھ کلنیوانوں کے ساتھ پولیس کو سخت موقف اختیار کرنا چاہیے خالد بن محسن باہر جاتاں مل کے گیا باہر گیا نہ کرا دنیا کا خرزہ کرا ایک طولہ گولڈ لے لیا ایک طولہ گولڈ لے لے کے شادی دوسری سیکنڈ میریج بھی کر لیا جا کے چالیس ہزار پہ خرزہ بھی کر کے دی میں اب ان کے گھر پہ گئے تو ڈالیاں دے رہے ہیں مار رہے ہیں کر رہے ہیں میں کو بہزم بہزیج کر رہے ہیں نہ خرچے کو دے رہا نہ کر رہا آرہا پیسے لے رہا جا رہا آرہا پیسے لے رہا جا رہا میرے پاس پولیس ہمیں کچھ بھی نہیں بھولے میں آٹھ میں نہیں چاہتے آخر میں سرکیوں پر ایک بارک نظر تالتے ہیں ریاست میں ایک لاکھ بارہ ہزار جائدادوں پر تخروجات کو یقینی بنانے کے ٹی آر کا اعلان بیروزگار نوجوانوں کو پریشان نہ ہونے کا مشورہ سرکاری جونئر کولیجس میں نئے تدریسی اور غیر تدریسی عملے کی ایک ہزار ایک سو تین تیز جائدادوں کو منظوری مرکزی حقوبت کے سوچ آئیکون مخامات میں چار منار بھی شامل انٹی پی سی کو چار منار کو ترقی دینے کی ذمہ داری ٹیپو سلطان سیکولر وطن پرس مجاہد آزادی صدر مجدس بیرسر اوے سی کا خراج نئی نسل کو تاریخ سے واقف کروانے پر زور اور شوہر کی دھوکہ دہی کا شکار خاتون انصاف کے لیے پولیس سٹیشن کے چکر لگانے پر مجبور ملارد فلی پولیس کا بے حس رویہ اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اقتطام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ